میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ابھی عمران خان کو ہونا چاہیے کام ہے میں ڈر کوئی ہے نا بولا کہ ملک کا عزت نہ ہو تو علی پہ میں کیا کرو گا دو روپے کبھی مجھے ملت میں علی پہ کیا کروں گا ملک عزت ہونی چاہیے ملک عزت ہونی چاہیے پاکستان بیس سال میں اس نے نہیں بنایا ابھی بنا رہے پیس سال اس نے حکمت کیا نا اس نے پاکستان نہیں بنایا اسی بات بنائے گا ابھی یہ ان کا کہنا ہے کہ تیس سال حکمت کی ہے بہتری نہیں لاسکے کیا یہ اب لے کہیں گے کہ یہ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو گیا نا یہ امداریوں والا کام ہے امداری پانچ بندے ہوتے ہیں نا ایک ڈگڈگی بجاتے ہیں مجھ میں جمع کر دیتے ہیں دوسرا آتا ہے وہ سامنے دکھاتے ہیں تیسرا آتا ہے کہتے ہیں کہ اس میں خطرناک سامنے پہ وہ دوائی بیچتا ہے پانچ بات ہیں تو مجھ میں کو بچہ دار اوڑ کر چلا جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اکٹے ہو گئے ہیں خان صاحب زندہ آباد خان صاحب زندہ آباد آپ کا یہ کہنا ہے سارے پہ گھوڑے سارے چور ملکے بھی دوبارہ ملک کو لوٹنے والے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ خان صاحب کو کام ہے بہن ہمارا پاکستان پیارا پاکستان سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ایک طرف آپوزیشن ہے ایک طرف ہان صاحب ہیں عدم اعتماد پیش کر دیگئی ہے آج ایمکو ایم اپوزیشن کے پاس چلی گئی ہے کس کو کامیاب ہونا چاہیے اب تو ظاہری بات ہے اپوزیشن کامیاب ہوگی لیکن عمران خان کو ایسی مقدد دینے چاہیے تب پانچ سال کے لیے ہان صاحب کو ہونا چاہیے جی جی خان صاحب کامیاب ہونا چاہیے اگر ابھی بھی ہو سکتے تو اچھا کیا سمجھتے ہیں کیوں ہان صاحب کو کیوں ہونا چاہیے اپوزیشن کا کیوں ہونا چاہیے لیڈر دے رہے دیکھیں جیسے امریکیے کے اس نے بولے ایفسلوٹلی نٹ آج تک کوئی پاکستان کا ایسا لیڈر مجھے بتاؤ یا ایسا حکمران بتاؤ جو امریکیے کے ہان کو میں آنکے ڈال کے بات کیا ہوں آج تک بتاؤ جتنے جرنیل گزرے جتنا سیسیلو گزرے اور ایک وہ بھگولہ تے انگلینڈ میں بیٹا ہے دوسرا چھوار زرداری ہمیں خود ہی پاتھا کرینے والا ہوں امریکیے کا ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ جو ظلم کی ہے یہ ہمیں پتہ ہے نواز شریف اور زرداری کو کیا پتہ وہ تو ادھر کاتے پیتے ہیں ملک کو نٹتے ہیں اس کو کیا پتہ ہمیں پتہ تھا کہ میں پاتھا کرینے والا ہوں ہم پہ سختی گزرے ہیں پین تیس لاکھ پاتھا والا ماجر ہوا تھا ادھر گھوڑے پہ بیٹا ہوا تھا مجھو پتہ ہے کہ زرداری کیسے ہیں نواز شریف کیسے ہیں دنیا گزر جائے دنیا دیکھ کے امریک خان جیسے لیڈر پیدا کر کے دیکھا دوں مجھے آپ کا کہنے ہان صاحب ہوتا ہے اگر ایک ہزار کا بھی کلو ہو جائے نہ اور اٹھت دو لاکھ کا بھی بوری ہو جائے نہ پھر میں میں امریک خان کا عامی ہوں ہمیں نگائی سے پروان ہے لیڈر گریٹ ہونا چاہیے لیڈر دلیر ہونا چاہیے لیڈر کے نظریہ کی پیچھے چلو لیڈر کو یہ نہ بولا ملک کا عزت میں ہو تو علی پہ میں کیا کرو گا دو روپے کمی مجھے ملت میں علی پہ کیا کروں گا ملک عزت ہونی چاہیے ملک عزت ہونی چاہیے یہ بتائیں کہ absolutely not کی قدر یا قیمت تو آپ کو پتا ہے یہ ہمیں پتا ہے میں پٹا کرنے والا ہوں مجھے پتا ہے ان لوگوں کو کیا پتا ہے ادھر جو ڈال کھاتے اس کو کیا پتا ہے مجھے پتا ہے بہت شکریہ السلام علیکم آپ بتائیں ایک طرف آپوزیشن ہے ایک طرف آن صاحب ہے کس کو کامیاب ہونا چاہیے آج مکم بھی جا آپوزیشن کے پاس پہ سر میں ادھر کروبار کرتے ہیں عمران خان کا جیر سے بھی میں نے دیکھا ہوئے مولانا صاحب اس کا جل سے بھی میں نے دیکھا ہوئے میں کعوہ شربت بھی بیسکتے ہیں میں وزیرستان کے تعلق رکھ سکتے ہیں میں وزیرستان کا میران شاہ کا ہے میں نے ویڈ بھی پزار اخمن کو دیا ہوا ہے میں تین حاج کے علاوے چالیس پچاس عمر کروا ہے میں پانچوں کے نماز بڑھتا ہوں ہمارا ویڈ پزار اخمن کو دیا ہوا ہے ہمارا دل عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان بہت بہادر بندے ہو اچھے بندے ہو عمران خان کے ساتھ میں سارا عوام ہے عمران خان ہمارا دل ہے ہمارا جان ہے اچھا یہ بتائیں جو عدم اعتماد ہے اس پہ کس پہ کس کو کامیاب ہونا چاہیے عمران خان پہ کرا سکتے انشاءاللہ عمران خان کا تو حکومت آ سکتے پیر بھی آ سکتے مہنگائی میں آپ کو بتا سکتے ہو مہنگائی عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا پاکستان کا کرنسی گر جائے گا امریکہ کا ڈالر اوفر جا سکتے یہ عمران کے ہاتھ میں نہیں ہوگا یہ ڈالر گر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدم اعتماد میں کامیاب ان کا کہنا ہے کہ ہان صاحب کھونا چاہیے سلام علیکم سلام سر آپ بتائیں جو عدم اعتماد پیش کر گئی ہے آج ایمکم بھی جا کے اپوزیشن کے پاس بیٹھ گئی ہے ایک طرف ساری اپوزیشن اکٹھی ہے ایک طرف ہان صاحب ہیں کس کو کامیاب ہونا چاہیے خان صاحب ہان صاحب جیتے مارا میں بڑھان ہوں اور خان صاحب نے جو کم کیا ہے ایک حکومت نے بھی ایسا کم نہیں کیا خان صاحب بڑا اچھا بندہ ہے اور قوم کیلئے اچھا ہے پاکہ جا تو سب چور یہ چور ہے یہ جو باقی کٹھے ہیں پوزیشن والے یہ چور ہیں پاکستان بیس سال میں اس نے نہیں بنایا ابھی بنا رہے بیس سال اس نے حکومت کیا نا اس نے پاکستان نہیں بنایا اسی بات بنائی گا ابھی یہ ان کا کہنا ہے کہ تیس سال حکومت کیا بہتری نہیں لاسکے کیا یہ اب لے کہیں گے سر سلام علیکم وعلیکم السلام اچھا آپ بتائیں ایک طرف ساری اپوزیشن ہیں ایک طرف حان صاحب ہیں آج ایمکو ایم بھی جا کے اپوزیشن کے پاس چلے گئی ہے عدم اعتماد میں کس کو کامیاب ہونا چاہیے عمران خان کو وجہ وجہ یہ ہے نا کہ عمران خانوں نے جو کام کیا ہے نا یہ آج تک کسی لیڑ ایک بٹو صاحب نے کیا تھا جو سارے اسلام دنیا کو اکٹے کر کے پاکستان لائے تھے اور دنیا کو دکھا تھا کہ مسلمان اے کے ایک علمے کے بھئے ہیں دوسرا عمران خان ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلے جو لیڈر جاتے تھے اقوام ممتہم وہاں جو جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے تھے تو یہ یہ پاؤں کے آواز سن کر کڑے ہو جاتے تھے واحد عمران خان آدمی تھا کہ اس نے اس طرف بھی نہیں دے کہ یہ کون آگیا اور کون نہیں آیا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے نا اس نے سارا ملک بچا لیا مشرب پوجیت میتا زرداری سیاسیت میتا نواشریف سیاسیت میتا ٹھیک ہے نا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے ڈرون اڑتے تھے اور دیکھو ہم بھی یہ پنجابی اور بلوچی کی بات نہیں کرتا مسلمان کی بات کرتا ہوں اور بھر پاکستانی کی بات کرتا ہوں وہاں سے جاز آتے تھے اور ہمارے بچے جو ہے نا یہ شہید ہوتے تھے ہمارے جانور شہید ہمارے گھر لڑ جاتے تھے عمران خان نے ان کو صاحب جنڈی دکھا دی کہ بھئی صاحب تمہارا جنگ ہے اور تم جانے اور تمہارا کام جانے ہمارے اس کے ساتھ کیا لین دینے کیا لین دینے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اکٹے ہو گئے ہیں نا سی دی سی بات ہے مولانا صاحب کے ایک جیب میں زرداری کا ہاتھ ہے اور دوسرے جیب میں نواشریف کا ہاتھ ہے مجھے یہ بتائیں مولانا صاحب دس سال کشمیر کمیٹری کا چیئرمین تھا اس نے کشمیر کے متعلق کون سی لپس بولا ہے مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے نا یہ جو ساڑھے چار سو پنچ سو شناختی کارڑ وہاں غنی مجید کے شوگر مل سے برامت ہو گئی تھے یہ کون لوگ تھے کون لوگ تھے آپ مجھے یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ حان صاحب کے ساتھ ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو گیا نا یہ امداریوں والا کام ہے امداری پانچ بندے ہوتے ہیں نا ایک ڈگڈگی بجاتے ہیں مجھ میں جمع کر دیتے ہیں دوسرا آتا ہے وہ سام دکھاتے ہیں تیسرا آتا ہے کہتے ہیں کہ اس میں خطرناک سام پہ وہ دوائی بیچتا ہے پانچ آتا ہے تو مجھ میں کو بچہ دار اوڑ کر چلا جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اکٹے ہو گئے ہیں سلام علیکم آپ بتائیں جو عدم اعتماد پیش کی گئی ہے ایک طرف خان صاحب ہیں ایک طرف ساری اپوزیشن ہیں آج ایمکیم بھی جا کے اپوزیشن کے پاس سلے گئی ہے کس کو کامیاب ہونے چاہیے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو کامیاب ہونے چاہیے یہ جو اکرمار آیا ہے نا اس کے طرح پہلا کوئی حکمران نہیں آیا جتنا بہادر ہے جتنا اماندار ہے اس جیسے حکمران پہلا شاہد آتا ہوتا نا تاج ملکہ یہ حالات نہیں ہوتا یہ دن دیکھنا نہ پڑتا آپ کا کہنا ہے کہ کامیاب ہان صاحب کو ہونے چاہیے سب کو خان صاحب کو سلام علیکم آپ کا کہہ رہے ہیں جو عدم اعتماد پیش کی گئی ہے آج ایمکیم بھی اپوزیشن کے پاس چلی گئی ہے کس کو کامیاب ہونے چاہیے کامیاب ہونے چاہیے کہ ہم ساتھ دیں گے عوام ساتھ دیں کس کا حکومت کا عمران حان کا ساتھ دیں گے حوام کو بیٹھ نکلنا چاہیے آپ کا یہ کہنا ہے سارے پاگوڑے سارے چور ملکے بھی دوبارہ ملک کو لوٹنے والے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ ہان صاحب کو کامیاب ہونے چاہیے جی بلکل بہت شکریہ سلام علیکم ایک طرف اپوزیشن ہے ایک طرف ہان صاحب اکیلے کھرے ہیں ادم اعتماد میں کس کو کامیاب ہونے چاہیے عمران حان کو یہ اپوزیشن میرے صاحب میں تو پوزیشن بیت ہو رہے ہیں عمران حان نے تو ہر آدمی کا جینہ آرام کر دی آپ پوزیشن بیتے رہے ہیں سارے سلام علیکم آپ کا کہہ رہے ہیں کس کو کامیاب ہونے چاہیے یار کامیاب تو عمران حان ہونے چاہیے یہ سب سے واحد پہلے لیڈر ہے جس نے ہم جینے سکھایا سمجھ گیا کریپشن کا ہم کیا پتہ کریپشن ہوتا ہے یہ اس نے ہم ہی سکھایا ہے صحیح ہے اور دوسرا بات ہے نا وہ شریف کے لوگ بات کر رہے ہیں یہ لوگ منگائی کا بات کر رہے ہیں نا یہ پیاز اور ٹوماٹر کا بات نہیں ہے یہ رزق وعدہ کس نے کیا اللہ نہیں کیا نا منگائی اللہ کی امران حانی نہیں لگے پھر دنیا میں منگائی ہے صحیح ہے سب سے پہلے بات یہ کشمیر میں جب جاتے ہیں نا کشمیر کا بات کرتے ہیں اقامی متحدہ میں جاتے ہیں نا سب سے پہلے شروعات یہ کلمی سے لیتے ہیں سب سے پہلے اہم بات ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی صرف پاکستان کا حکمرانی نہیں ہے یہ آل پاکستان مسلم لی کا لیڈر ہے کیونکہ یہ چھوڑوں کے ساتھ جو دیتے ہیں نا وہ چھوڑ اچھا مولانا یہ بتاتے ہیں نا کیا حکمرانی حرام ہے صحیح ہے اس نے دوہزار تین میں بتایا تھا اب دوہزار انیس دوہزار بائی شروع ہوئے یہ مریم نواز کا حکمرانی کیوں حلال کر دیتا ہے یہ بتاؤ صحیح ہے آپ کو کہنا ہے کہ عدم اعتماد میں کامیاب خان صاحب کو ہونا چاہیے اور قیامت تک ہونا چاہیے بہت شکریہ نہ پاکستان مائے گا اور نہ ہو سکتے ہیں میرے بہت شکریہ السلام بہت شکریہ السلام اچھا آپ بتائیں ایک طرف آپوزیشن ہے ایک طرف ہان صاحب ہے آج ایمکو ایم بی جا کے آپوزیشن کے پاس چلی گئی ہے کس کو کامیاب ہونا چاہیے تو آپوزیشن کامیاب ہوگی عمران خان کی تو ابھی چھٹی ہو گئی ہے جی جی ابھی مزید کام نہیں کر سکتا ہے عمران خان پرسنلی بندہ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ بھی سارے لوٹے ملے ہوئے ہیں نہیں تو یہ جو سارے مل رہے ہیں یہ ٹھیک ہے جی چیز وہی ہے اگر ساری جوگہ پر عمران خان آ جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ورنہ پاکستان میں چینجنگ نہیں آ سکتی یہ ہم لوگوں کی بھول ہے آپ کو عمران خان پر اعتماد ہے عمران خان پر ہے لیکن عمران خان کے ساتھ جو ٹولہ ہے جو ٹولے ہیں اس کے وہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو ایک آدمی کی وجہ سے پھر آپ پاکستان نہیں بدل سکتا بہت شکریہ سلام علیکم آپ بتائیں ایک طرف آپوزیشن ہے ایک طرف ہان صاحب ہے ساری آپوزیشن کٹھی ہو گئی ہے آج ایمکویم بھی آپوزیشن کے پاس چلے گئی ہے کس کو کامیاب ہونا چاہی ہے ابھی تو میرا خیال میں ملک کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ عمران خان کو کامیاب ہونا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ آگے کوئی گرمنٹ آتی ہے اس نے بھی یہی کرنا ہے کہ بھائی پیچھے خزانہ خالی ہے یہ ہے وہی عمران خان والا بتر سے بتر ہو جانا ہے تو ابھی یہی ہمارے لیے بہتر تو یہی ہے نا کہ بھائی جو مجودہ کرنٹ پوزیشن ہے عمران خان نہیں کوئی نہیں تین ساڑھے تین سال کھایا ہے اس نے ڈیٹھ سا رول کھا لے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو لیکشن سے ہے جو طریقہ کار ہے نا اس کے طریقہ کار سے ہی آنا چاہیے ابھی اپوزیشن کو نہیں کامیاب ابھی خان صاحب کو ہنا چاہیے ابھی خان صاحب کو ہنا چاہیے میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ابھی عمران خان کو ہنا چاہیے کامیاب بہت شکریہ